اسلام علیکم ورحمت اللہ سوال ہے کہ زکاة کس کو دیں زکاة کے جو آٹھ مسرف ہیں دیکھیں سورة طبعہ میں اللہ نے آٹھ مسرف بیان کی ہیں سب سے پہلے فقیر مسکین ترتیب کو بھی مدنظر رکھا جائے سب سے پہلے حق فقیر مسکین کا ہے ان کو قرآن میں بھی یہی ترتیب ہے ان کو حق پہلے ہے ان کو زیادہ ترجیدیں فقیر ہے مسکین ہے جن کی ضرورتیں پوری نہ ہوں تو اس طرح ان کو فقیر مسکین کہیں گے جن کی بنیادیں ضرورتیں بھی پوری نہ ہو رہی ہیں اور بہت مطلب ان کا ہاتھ جو گزر بسر ہے وہ بڑا مشکل ہے تو ان کو دیں فقیر مسکین فقیر کی حارت تھوڑی سی زیادہ بری ہے مسکین سے اس لئے اس کو پہلے رکھا ہے اور فقیر مسکین جن کا حالات جن کا گزارہ نہ ہو اور دوسرا طریف قلب ہے غارمین ہے اسی طرح ترتیب کے حالے سے دیکھیں تو وہ جو عاملین جو زکاة اکٹھی کرتے ہیں حکوم کی طرف سے ہو پرائیوٹ دارے نہیں اور طریف قلب یعنی دل جوڑنے کے لیے یا کوئی کسی کو غیر مسلم کو دینے سے وہ اسلام قبول کر لے یا کسی کے فتنے سے بچنے کے لیے بھی دی جا سکتی ہے اور یا نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں اور ان کو دی جائے اور کرز دار ہے کرز اگر کسی نے لیا ہو تو وہ اس کا دیا جائز کرز جائز کرز ہو سودی کرنا ہو اور گرد نظات کرنا جیسے کوئی قیدی آج اور وہ اس پہ الزام لگا ہوا ہے وہ بے قصور ہے تو اس کو چھڑائیں فی صبی اللہ اس میں اختلاف علماء کا کہ یہ اس میں ادارے آئیں گے کہ نہیں یہ جہاد فی صبی اللہ ہی ریا جائے پرانے فقہ تو جہاد فی صبی اللہ ہی اس کو شمال کرتے رہے ہیں اور بہتر مسئلہ بھی وہی ہے اس طرح پھر اگر کریں تو بہت سارے چیزیں اس میں آ جائیں گی تو اس کو خاص ہے یہ عام نہیں ہے کہ کوئی بھی آپ کلم سے جہاد یا یہ بعض کی فتوے ہیں لیکن بہتر ہی ہے کہ اس کو جہاد ہی سمجھا جائے اس طرح تو یہ بہت سارا مطلب لوگ آئیں گے اس میں اسی طرح ابن سبیل مسافر ہے کہ وہ مسافر کو اب دیں جو گھر جا سکے اتنا مال دے دیں کہ وہ اپنے گھر تک پہنچ سکے چاہے وہ اپنے گھر میں جیسا بھی ہے لیکن سفر میں اس کے ساتھ کو مشکلات پیدا آگئی ہیں تو وہ مسافر کو بھی آپ دے سکتے ہیں بشرت ہے کہ اس کو پاس ذرائیں نہ ہوں جیسے آج کل کے جو بہت سارے ذرائیں ہیں تو اگر وہ پاس نہ ہوں تو آپ ان کو اتنا پیسہ دے دیں کہ وہ اپنے گھر میں جا سکے اسلام علیت